بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب دیکھنا بیٹا ہر ایک کے بہت اربندے کی خواہش ہوتی ہے بڑے بڑے خواہش ہوتی ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک نوجوان ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جائے اور وہاں جا کے پیسہ کمائے اس کے لیے دو راستے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لیگل راستہ جو آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اس کے ویزا لیتے ہیں پاسپورٹ سے ویزا اپنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ہاں پہنچے ہیں ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جس کو ڈونکی مارنا کہتے ہیں یا ایل لیگل طریقے سے کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے اور ایک ابھی حالی میں آپ نے سنا ہوگے کہ کوئی ڈیرڈ سوک کریم لوگ اٹلی کے ساہل بار ایک کشتی ڈوب گئی اور اس میں پاکستانی بھی شامل تھے اور وہاں پر یہ کشتی جو ہے جیسے ہی قریب پہنچتی ہے سمندر سائل کے اور یہ الٹی ہو جاتی ہے اور وہ سارے کے سارے جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں ان کی ویڈیو بھی ساری سوشل میڈیا پر پیچھا رہی ہیں کہ سارے جام بہاب ہو اب یہ لوگ جو ہے کس طریقے سے جاتے ہیں ایک بچہ ہے ہمارا سکول کا امران نام جلے یہاں پڑھتا تھا وہ بھی اسی طریقے سے گیا تھا اس نے فرانس تک پہنچ گیا تھا لیکن جب وہ اس کے بارے میں اس نے ایک گفہ اپنی سٹوری بیان کی کہ میں کیسے پہنچا ہوں یا یہ الیگل طریقے سے جو لوگ جاتے ہیں بزلیہ ایران جاتے ہیں یہاں سے ان کو بروکر جو ہے نا یہ لے کے جاتے ہیں پیسہ لیتے ہیں ان سے پیسہ لینے کے بعد اب ان کو پہلے ان سے ایک الف لیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں سارے کہتے ہیں کیونکہ سب نے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ میں یہاں سے جرمنی پہنچوں گا میں فرانس جاؤں گا میں برطانیہ جاؤں گا یا میں آگے نکلتے نکلتے جس ملک میں بھی جاؤں گا وہاں جا کے میں نے ڈالر کمانے ہیں یہ خواب دیکھنا ہوتا ہے امیر بننے کا خواب اپنے ملک میں کچھ بھی نہیں کرنا باہر جا کے جو خواب ہوتا ہے اب یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو اس طرح بیڑ بکریوں کی طرح یہ لوگ جاتے ہیں پہلے یہاں سے ان کو ایران کے بارڈر تک لے کر جائے جاتا ہے ایران سے پھر آگے ترکی لے کر جائے جاتا ہے ترکی سے پھر آگے پیادل جنگلوں سے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی جب پیادل یہ لوگ سفر کر رہے ہیں کہیں سے پیادل کہیں سے جیپوں پہ کس طریقے سے یعنی ہر ملک کے چور راستوں سے ان کو کہیں سے ایسے بھی ہوتا ہے جنگل کے راستوں سے گزارا جاتا ہے برف کے پہاڑوں سے گزارا جاتا ہے ایسے ایسے نوجوان بھی دیکھیں کہ جن کے پاؤں برف کی وجہ سے سنو اور ایسی ویڈیوز بہتے ہیں تو جب ترکی سے جورپ میں داخل ہونے کا مرحل آتا ہے یہ بہت سخت مرحل آتا ہے یہاں پر جب جاتے ہیں تو یہاں سے آگے آپ سمجھ لیں کہ جیسے بیڑ بکریوں کی طرح ان کو جنان میں داخل کیا تھا اب جنان کیونکہ یہاں سے یورپ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں جب ایک ملک میں پہنچ جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کو وہاں تک ایک ملک کے اندر آپ کو ایکسس حاصل ہو گیا تو پھر آپ سارے ملکوں میں گھوم سکتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انگلینڈ تک پہنچے فرانس تک پہنچے جرمنی تک پہنچے تو اس کے لیے بہت تکلیف دے سفر ہوتا ہے ایسے ایسی کہانیات دی ہیں یہ سمندروں سے بھی جب گزرتے ہیں تو یہی لوگ جو ان کو لے کے جانے والے ہوتے ہیں دراستے میں ایسی وہ کشتی میں بٹھا کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ آگے وہ کشتیاں جو ہیں نا سمندر میں اپنی مدد آپ کے تحت ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے پار کرتے ہیں وہاں تک پہنچنا پہنچ گئے تو کامیاب ہو گئے آگے پھر اگلے بروکر ان کو پھر آگے لے کے جاتے ہیں جو لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں وہ ان کو گولی مار دیتے ہیں جو ساتھ میں ڈیلا پڑ گیا اس کو سمدر ہی ختم کر دیا یعنی یہ جو ڈونکی مارنے والا ایک لفظ سے تو اس کو illegal immigrant یعنی کسی بھی ملک میں دوسرے میں جانا ہے ہمارے ہاں یہاں پہ کیسے جاتے ہیں یہاں سے اب یہ لیبیا سے آگے اٹلی قریب پڑتا ہے تو یہ یہاں سے پہنچاتے ہیں لیبیا اور وہاں سے جب آگے یہ جو عالی میں واقعہ پیش آیا ہے یہ آیا ہے اٹلی کے سالے پر اٹلی بھی یورپ کے سالے پر تو وہاں اس کے سالے پر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہ خواب جب دیکھتے ہیں تو ہر ایک آج کل ہمارے ہاں ایک بیماری ہے ہم نے اپنے ملک کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا اپنے ملک میں کچھ بھی نہیں کرنا اور ہر ایک نے خواب دیکھے ہوئے ہیں کہ باہر جاکے کوئی سعودی عرب کے چکروں میں پڑھتا ہے کوئی دبائی چلا جاتا ہے کوئی یورپ کے خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہم شورٹ کٹ کے راستے میں جاتے ہیں لیکل طریقے سے اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اس کے لئے دو اس کے لئے طریقہ ہے یا تو آپ سٹڈی کے لئے جاتے ہیں یا آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ اگلا ملک آپ کو تسلیم کر لیتا ہے آپ کو ویزا دے دیتا ہے کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے آپ انجینئروں ڈاکٹروں یعنی ہر ملک یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسے لوگ آئیں جو ہمارے لئے فائدہ بانتے ہیں یہ میں نے آپ کے چھوٹی سی سٹوری یا چھوٹی سی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے جو خواب دیکھتے ہیں لوگ ان کی بہت تقلیم سے راستہ ہوتا ہے آزاروں میں سے ایک ایک بندہ پہنچتا ہے ایک ایک بندہ پہنچتا ہے اور وہاں جا کے پھر وہ کتنے مہینوں کے حساب سے پھر وہ اس ملک کا غلام ہوتا ہے وہاں جب تک سٹل نہیں ہوتا اس وقت تک پھر وہ وہاں اس کو زندگی اس طرح گزارنی پڑتی ہے